تلاق ہم پھر شادی کرنا چاہتے ہیں اور ایک ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ قرآن میں سورہ بکارہ آیات نمبر 232 میں فرماتے ہیں کہ آپ عورت کو اپنی پہلی پتی سے شادی کرنے سے مت روکیے لیکن نیا نکاح کے ساتھ نیا مہر بھی دینا پڑے گا اب اگر پھر سے وہی پتی پتنی کا طلاق ہو جاتا ہے تین مہینے کا اددہ کے بعد دوسری بار پھر سے ایک ہونا چاہتے ہیں تو پھر نکاح پھر مہر سہم وہی پروسس کرنا پڑے گا لیکن جب تیسری بار طلاق ہوتا ہے تو اللہ قرآن میں سورہ بکارہ آیات نمبر 230 میں فرماتے ہیں کہ اب یہ پھر سے پہلی کی طرح شادی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے جب تک کسی دوسرے سے شادی نہ ہو اور اس کے ساتھ طلاق نہ ہو ایسا کیوں؟ کیونکہ شادی بیا کوئی مزاق نہیں ہے کہ بار بار طلاق دو اور بار بار شادی کرو تم نے غلطی کی تو اللہ نے تمہیں دو بار غلطی صدھارنے کا موقع دیے ہے حلالہ نام کا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی مولوی حلالہ کرواتا ہے اور جو کروانے جاتے ہیں تو وہ حرام ہے اور جو لوگ بولتے ہیں کہ باپ بھائی سے حلالہ کرنا پڑتا ہے تو ان سے میں کہہ دوں حلالہ کیا اسلام میں نارمل نکاح بھی اپنے بھائی باپ سے کرنا بہت بڑا گناہ ہے تو حلالہ کے نام پہ یہ سب کرنا تو بہت بڑی گناہ ہے اگر آپ دوسرے سے شادی یہی سوچ کے کرو کہ ایک رات رہ کے طلاق دے دوں گی موسیقی